بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پروپرٹی گائیڈ اور میں ہوں آپ کا محضبان مباشر سعید ناظرین آج کا یہ پروگرام تسلسل ہے گزشتہ ہفتے کے پروگرام کا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میاں زفر اقبال صاحب اور چودری سحیل اسلام صاحب چودری سحیل اسلام صاحب سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے پروگرام میں بھی باتچیت جہاں سے جاری تھی وہاں سے اسے دوبارہ پھر شروع کریں گے سحیل اسلام صاحب وعد خواب بہت زیادہ دکھائے گئے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی بہت سارے لوگوں کو بہت سی امیدیں اس گورنمنٹ کے ساتھ تھیں پچاس لاکھ گھروں کا کہا گیا لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں لگیں مختلف انڈسٹری کے جو لوگ ہیں انہوں نے بہت زیادہ امیدیں لگائیں کیا سمجھتے ہیں کس طرف یہ گورنمنٹ لے کے جا رہی ہے معاملات کو آیا واقعی کچھ کرنے جا رہے ہیں کچھ سمت نظر آ رہی ہے کہ بہتری کی طرف ہم جائیں گے محسر صاحب جہاں تک میں صورتحال کو دیکھتا ہوں میں تو فرنکلی سپیکنگ مجھے تو سمت صحیح نظر آ رہی ہے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کے پاس ویل ہے حکومت چاہتی ہے موجودہ حکومت جو اس وقت ہے وہ چاہتی ہے معاملات کو بہتر کرنا اور میرے خیال سے حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ فورن انویسمنٹ کو پل کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا مینگنٹ ہے اور اگر حکومت کو اس بات کا ادراک نہیں ہے یا ابھی تک نہیں ہو سکا تو پھر یہ بدقسمتی ہوگی پاکستان کی صرف ایک سیکٹر کی نہیں میں اپنے الفاظ دوبارہ دور آ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک سیکٹر کی نہیں پاکستان کی بدقسمتی ہوگی کہ اگر آپ اتنے بڑے انویسمنٹ پل اور میگنٹ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور کس چیز میں آپ دیکھیں نا دبائی کی مثال یہ سب بھی دیتے ہیں آپ باقی دنیا بھی دبائی کے پاس کیا تھا مہا سوائے ایک پورٹ کے کچھ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے نہ کوئی تیل کی دولت تھی نہ کوئی اور چیز آج دبائی کہاں کڑا ہے اگر آپ دبائی کے پوری ایک نامک سٹرکچر کو یا پوری ہسٹری کو پڑھیں تو وہ اس کے پیچھے جو کچھ بھی تھا وہ نمبر ایک تھا ہیسٹریل سٹیٹ نمبر دو انہوں نے سٹارٹنگ میں جو اپنا کام کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے سٹارٹنگ میں جب انویسمنٹ آئی ہے جیسے میاں صاحب نے بتایا انہوں نے نہیں پوچھا کسی کو کہ کہ کہاں سے آ رہی ہیں کس طرح سے آ رہی ہیں یہ پیسہ کون سا ہے پیسہ وائٹ ہے بلیک ہے یلو ہے کون سا ہے انہوں نے پہلے پیسے کو ویلکم کیا پیسہ ایکانومی میں آنا چاہیے میرے پیاسٹر انیمیسٹر فرینڈلی محول انیمیسٹر فرینڈلی محول زفر اکبار صاحب آپ جیسا کہ ایک ماہر معاشیات بھی ہیں تو مجھے بتائیے گا کہ دو ہزار تیرہ میں جیسا کہ آپ کو یاد ہو پوری دنیا میں ایک کریڈٹ کرنچ آیا بینکنگ کے حوالے سے جو لوگوں نے لون لیے ہوئے تھے بینکوں سے ریال اسٹیٹ کے حوالے سے لون لیے ہوئے تھے ہم نے انگلینڈ میں بھی دیکھا اور مالک میں دیکھا انہوں نے شرح سود جو ہے وہ صفر کر دی اور مارک اپ ختم کر دیا انہوں نے کہا کہ اریجنل اماؤنٹ آپ پے کرتے جائیں ریال اسٹیٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے بہت بڑا ایک قدم اٹھایا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک ہمارے ملکی معیشت کے لیے ریال اسٹیٹ کس طرح سے بہتر کردار ادا کر سکتی ہے اور ہماری حکومت جو ہے اس کے لیے کیا کر پا رہی ہے یہ میاں صاحب بات یہ ہے کبھی جی سویل صاحب نے بولا ہے نا کہ جی وی ان ان کی ویل نظر آ رہی ہے ساری چیزیں ہیں وہ وعدے تو کر رہے ہیں مگر میں ان کو صرف یہی کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ تو بس یہی ہے کہ وعدہ ہی وعدہ ہے نا ارادے تو ہے مگر پورے نہیں ہوں گے جہاں تک اب بات کہہ رہے ہیں کہ دوہزار تیرہ میں جو ورلڈ وائڈ جو سلمپ آیا تھا تو وہ دوہزار تیرہ میں نہیں تھا دوہزار آٹھ اور نو میں تھا تو اس زمانے میں یہ سارا پراپٹی کے امریکہ میں پراپٹی کی پرائسز جو اوریجنل پرائس پہ جنہوں نے لوگوں نے لیا وطنہ اس سے بھی نیچے چلی گئی تھی اور مگر گورنمنٹ نے بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اس پہ مارکپ انہوں نے زیرو کر دیا تھا انٹریسٹیٹ کم کر دیا تھا ابھی بھی ان کے انٹریسٹیٹ جو ہیں نا وہ لوگوں کے وہ کم ہیں اب آپ دیکھیں کہ آج کل آپ کی سٹیٹ بینک نے جو مانیٹری پالیسی دی ہے اس میں آپ کا جو بیسک ریٹ ہے وہ دس پرسنٹ پہ چلا گیا یہ پچھلے پانچ سال میں سب سے زیادہ ہائی ایسٹ ہے یہ پہلے تو یہ ساڑھے چھے ساڑھے ساتھ پہ جو تھا اب دس پرسنٹ پہ یہ گورنمنٹ نے کیا ہے اب جب بینک کو اس کی لینڈنگ کرے گا تو وہ اس کے پندرہ پرسنٹ یا سولہ پرسنٹ لے گا تو بزنس مین کو تو وہ اس میں نہیں آئے گا ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں یورپ میں امریکہ میں انگلینڈ میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بینکوں سے لون لے کے اور پراپرٹیز خریدی ہوتی ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کیش پہ پراپرٹیز خریدتے ہیں اور لون لینا یہاں پہ بہت مشکل بنا دیا گیا ہے بلکہ مارک اپ ریٹ ہی بہت زیادہ ہے اس موقع میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے انہوں نے یہ کچھ لوگوں کو فیسیلٹی دیوئی ہیں تاکہ ہر آدمی اپنا گھر لے سکے وہ ان کا پھر جو پیمٹ پیریڈ ہوتا ہے پچیس سے تیس سال تک ہوتا ہے بڑی منیمم ان کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو جو پیمنٹ دیتے ہیں مارگیج کی یہاں پہ ان کا اتنا ہے جیسے دس پرسنٹ ابھی تو اگر کوئی گھر کے لیے لون لے گا تو یہ اس کو جا کے سولہ سترہ پرسنٹ میں پڑے گا تو وہ تو بہت زیادہ جو کہ لوگ لیتے ہی نہیں یہاں پہ تقریباً میرا خیال ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگ اپنے پیسے سے پراپرٹی خریدتے ہیں کوئی دو پرسنٹ ہوگے جو بینک سے لون ون بغیرہ لیتے ہیں جو کہ بہت مہنگا ہوتا ہے وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے بلکہ اگر کسی نے دس لاکھ لیا ہے تو اس کو اچھے سات سال کا اس کو ٹائم دیتے ہیں تو اس سے دس لاکھ کی جگہ وہ تیس لاکھ وصول کرتے ہیں بیس لاکھ زیادہ لیتے ہیں تو بزنسمن کوئی بھی بینک کی طرف نہیں جائے گا اس کو اتنا مہنگا پڑے گا پرڈکٹ دنیا میں یہ اصول ہے کہ بزنسمن کبھی بھی اپنی جیب سے کوئی پیسہ نہیں لگاتا ہمیشہ زیادہ تر پیسہ بینک فائننس کرتے ہیں بینک والے دیتے ہیں کیونکہ وہ بینک والوں کا پاس ڈپاؤزٹ ہوتے ہیں کیونکہ لوگ اسی لیے وہ ویسٹ میں کہتے ہیں کہ منی ہیز ویلیو تو یہاں پہ تو منی کی تو قیمت ہے یہ قیمت یہاں پہ بہت زیادہ لیتے ہیں تو بزنسمن لیں گے تو وہ تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا اس حوالے سے اگر ہم یہ چیز دیکھیں تو ہم ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیسے مارک اپ ریٹ بینکوں کا بڑھتا ہے اس سے بقایا بھی انڈسٹریز پہ فرق پڑتا ہے اور ان کے لیے سروائیول مشکل ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد ہے کہ بقایا جو انڈسٹریز چل رہی ہے اس کے لیے بھی مزید مشکل حالات پیدا ہوں گے ہمارے مارک اپ ریٹ کے بڑھنے سے ابھی مجھے لینا ہے ایک بریک بریک کے بعد آنے کے بعد ایسا کہ مارک اپ ریٹ بڑھا دیا گیا ہے تو جو لوگ بینک سے لون لے کے خریدنا چاہتے ہیں پروپرٹی یا کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو مسید مشکل ہو گئی تو یہ سمت درست کس طرح ہے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرم پروپرٹی گائیڈ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں زفر اقبال صاحب اور سوہیل اسلام صاحب جی سوہیل صاحب میں وقف پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا کہ مارک اپ ریٹ کے بڑھنے سے جو افیکٹ آ رہا ہے اس سے مزید ہماری اکانومی اور انڈسٹری جو ہے مشکلات کا شکار ہو گی تو یہ درست سمت کس طرح کہی جا سکتی ہے دیکھیں سر بات یہ ہے میاں صاحب کے جہاں تک یہ بات ہے آپ کی مارک اپ ریٹس کا یا انٹرسٹریٹ کا زیادہ ہونا مشکلات کا باعث ہے اس بات سے میں بلکل اختلاف نہیں کرتا یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر اگر آپ گھاریا کوئی بھی جائداد خریدنا چاہتے تو زیادہ تر لوگ پریفر کرتے ہیں کیش پہ خریداری کو لوگ بینکوں کی طرف جانا نہیں چاہتے اس زمن میں میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس زمن میں اس زمن میں بھی کوئی پولیسی جو ہے وضع کریں جس میں خاص کر کے جو ہوم فنانسنگ ہے یا ریل سٹیٹ کی فنانسنگ ہے اس کو اس کے انٹرسٹریٹس کو اس کے بکش کو گرہایا جائیں لیکن یہ تو چیزیں یہ تو چیزیں سوئے سب انٹر لنک ہیں ملکی اکانومی کے ساتھ بقایا اکانومی کے ساتھ جب ڈالر کا ریٹ جائے گا اور ڈالر ملک میں کم ہوگا ٹریڈ ڈیفیشیٹ ہمارا بڑے گا تو انٹرسٹریٹ تو لازمی جو اوپر جائے گا تو لوگوں کو لون لینا مزید مشکل ہوتا جائے گا خالی ریل سٹیٹ کے لیے کیسے جو انا یہ کام کر پائیں گے جبکہ بقایا انڈسٹری جو ہے وہ بھی بند ہونے کی طرف جا رہی ہے میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا سا ریلیف دیں یہ جو ابھی انہوں نے کہا جی وائٹ منی بلیک منی جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا دبائی میں والوں میں کسی نے نہیں کہا جی یہ کون سی منی ہے اب آپ یہ تھوڑا سا کریں گے تو پیسہ مارکیٹ میں آئے گا ابھی لوگوں نے چھپا کے رکھا وہ لوگ باہر نہیں لارے آپ کا جب تک پیسہ سرکولیشن میں نہیں آئے گا مارکیٹ کے حالات بہتر نہیں ہوگا بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی انسینٹیو دیں تھوڑا ریلیف دیں تاکہ لوگ اپنا پیسہ لگائے ان کو تھوڑی سی آسانی فراہم کریں تاکہ پیسہ تو مارکیٹ میں آئے تاکہ مارکیٹ کے حالات بہتر ہو اس سے کم از کم مارکیٹ چلے گی تو صحیح نا جہاں تک آپ کا سوال تھا نا مجھر صاحب کے ان چیزوں کو کیسے گرائے گی حکومت موجودہ صورتحال میں جبکہ ڈالر کا ریٹ زیادہ بات یہ ہے جو پھر بات وہی آ جائے گی جس پہ دوست پھر نراض ہوتے ہیں گزشتہ حکومتیں جو کچھ چھوڑ کے گئی ہیں آپ کو سٹارٹنگ میں تو اسی کے ساتھ چلنا پڑے گا ابھی حکومت جب یہ پی ٹی آئی کی آئی ہے تو اسے توفہ میں ملا سولہ عرب ڈالر کا جو ہے ٹریڈ دیفیسٹ پہلی جو ہے اگر ایز لیڈر آف آنیشن جو ذمہ داری تھی موجودہ وزیراعظم صاحب کی عمران خان کی وہ یہی تھی کہ وہ کسی طریقے سے سب سے پہلے تو معاشی صورتیار کو قابو کریں کہ جو آپ کا اتنا بڑا ڈیفرنس آ رہا ہے ہیوز ڈیفرنس آ رہا ہے اس کو ختم کرنا اس کو کیٹر کرنا سب سے پہلے اس کے لیے اس نے اسی کو کورپ کیا یہی کہتے ہیں وہ بجائز کے کرپشن کے بھی اپنی جو اصل کام اس پہ وہ کریں وہ یہ کہتے ہیں کرپشن کرپشن باہر جاتے ہیں کرپشن باتوں کو گھمانے سے فرق ہو نہیں پڑے گا سونہ ملین ہے یا جو بھی ہے آپ اس کو چھوڑیں آپ اپنا کام کریں اور اس کو مینج کریں اور اس کو حالات کو بہتر کرنے کی کوشش ہم کام ہی کر رہے ہیں باتوں کو گھمانے سے فرق ہو نہیں پڑے گا ہم کام ہی کر رہے ہیں کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو پچھلے پینتی سالوں میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہم یہ کر رہے ہیں چونکہ پچھلے پینتی سالوں میں جو اس ملک کو لوٹا گیا کسوٹا گیا ہماری اکانومی کو بھمبوڑا گیا برے طریقے سے وہ پیسہ جو لوٹ کسوٹ دکی یہ آزے بار چلا گیا وہ پیسہ واپس آجائے آج وہ پیسہ واپس آجائے اس ملکی اکانومی میں آپ کے سارے مسائل آل ہو جائیں گے آپ کا ڈالر بھی سٹیبل ہو جائیں گے تو وہ پیسہ لانا ہے ساتھ ہم فیلال جیسے وزیراعظم گئے سعودیہ گئے وہاں سے ایک اچھا پیکج لے کے ہیں اب اس کو بھی خرات کھا حالانکہ وہ خرات نہیں ہیں اگر آپ ان سارے ایم ایوز کو دیکھیں جو سعودیہ اور میڈلیسٹ کے جو دونوں ہیں جو یو ای کے ساتھ بھی ہمارے ایم ایوز سائن ہوئے جو چائنہ کے ساتھ ہوئے ہیں وہ کوئی بھی کرزہ نہیں ہیں وہ تمام کے تمام آپ نے ٹریڈ ایگریمنٹس کی ہیں ان کے ساتھ لیکن سوہل صاحب ہم نے یہ چیز دیکھی یہ تو ایک علیہ دا بیس چل پڑے گی کرزہ لینا یا نہ لینا یہ ای ایم ایف کے پاس جانا ہم نے یہ چیز دیکھی کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے اپنی حکومت میں آنے سے پہلے جو وعدے کر رہی ہوتی ہے جو کہہ رہی ہوتی ہے میہ شباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ میں زرداری صاحب سے پیسہ نکلواؤں گا اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پیسہ نکلواؤں گا آتے ساتھ ہی میں پیسہ نکلوالوں گا نواز شریف صاحب سے نکلواؤں گا اس سے نکلواؤں گا اس سے نکلواؤں گا پہر بیشمار وعدے کیے جاتے ہیں لیکن آتے ساتھ ہی یہ چیز کہہ دی جاتی ہے جی خزانے میں تو ہے ہی کچھ نہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کرزہ مزید بڑھتا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈھول پیٹا جاتا ہے ہم اب کرزہ بھی لیں گے مزید وہی کام کریں گے وہی چیز ایک روپیٹ ہو جاتی ہے ایک تسلسل لگتا ہے پہلی حکومت کا اور آنے والی حکومت کا وہی چیزیں پاکستانی عوام جو ہے وہ بار بار دیکھتی جا رہی ہے خانصب کے بھی کچھ وعدے تھے جو کہ انہوں نے بہت سہانے خواب دکھائے تھے جو ہم دیکھ رہے تھے تو آیا آپ کو یہ وہی پہلے والا تسلسل تو نہیں لگ رہا نہیں ایسا نہیں ہے مجھے پہلے والا تسلسل واقعہ ہی نہیں لگ رہا اور اس کی میرے پاس سالیڈ ریزن موجود ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کسی بھی کام کو کرنے کی ویل ہے نا اگر کوئی انسان کسی کام کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کام جس کام کا یہ دعویٰ کر رہا ہے اس میں یہ کپیسٹی ہے نمبر دو پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کپیسٹی موجود ہے تو کیا اس کے پاس یہ ویل بھی ہے اس کے پاس سوچ ہے دیکھیں کپیسٹی کا جہاں تک تعلق ہے اس سے میرا نہیں حیال کہ کوئی بندہ اختلاف کرے گا کہ موجودہ حکومت اور لیڈر آف جو آف دا گورنمنٹ ہے پرائیم منسٹر آف پاکستان وہ کپیسٹی میں ان کی کوئی شک نہیں ہے پھولی ہر چیز کی کپیسٹی موجود ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن لیکن اس چیز کے لیے جو میرمنٹ ہے جو پیمانہ ہے وہ کیا پیمانہ ہے کہ ہم جس چیز سے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کرنا چاہتے ہیں واقعی کرنا چاہتے ہیں اور وہ ابلیٹی رکھتے ہیں اس چیز کی سر پیمانہ دیکھیں انہوں نے جو پچاس لاکھ گھروں کا جو ویجن دیا ہے آج سے پہلے ریال اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے یہ بہت بڑا ویجن ہے کسی ایک اومد نے کبھی ایسا ویجن دیا کہ بھئی ہم اتنا بڑا ایک کام کرنے جائیں گے جس میں کہ عام آدمی کو گھر ملے گا ٹھیک ہے یہ جب کام ہوگا سر یہ اوورال ریوائیول کرے گا میں اس چیز کو دیکھتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا پورا ریال اسٹیٹ سیکٹر کا ریوائیول اس چیز پر بیس کر رہا ہے کہ یہ پچاس لاکھ گھر کا جو منصوبہ ہے اگر اسے گورنمنٹ انیشیئٹ کر دیتی ہے واقعہ ترین سے شروع کر دیتی ہے تو یہ ریال اسٹیٹ انڈسٹری کو ریوائیول کرے گا کیوں ریال اسٹیٹ نے چلنا ہے سر اوورال اکانومی میں موجود پیسے پر تمام جتنے بھی کاروبار ہیں نا میرے صاحب ان کا جو پروفٹ ہے سوچنے کی حد تک بہت بہت اچھی اللہ کرے کہ پچاس لاکھ گھروں والا معاملہ سر سوچ نہیں میں آپ سے عرض کی یہ خواب ہے بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ اسی امید میں ہیں کہ کاش یہی گورنمنٹ کچھ ڈریور کر پائے جب یہ کریں گے میاں زفر اکبال صاحب بتائیے گا جیسا کہ جانتے ہیں بحریہ ٹاؤن ایک بڑا ادارہ ایشیا کا سب سے بڑا ڈیویلپر اور سب سے بڑا ڈریور کرنے والا ادارہ آج کل انتہائی کریسز میں اور پریشر میں نظر آ رہا ہے میرا جہاں تک خیال ہے کہ پاکستان میں یہ واحد ایک ایسا ادارہ یا کمپنی ہے جس نے جو وعدہ کیا پورا کیا اور ڈیلیور بھی کیا انہوں نے ٹائم کے اوپر مگر مجھے نہیں پتا کہ کیوں اس پہ یہ حالات اس طرح کہ یہ تو جو کنسرنڈ آثارٹیز ہیں وہ بہتر جانتے ہیں ہمیں تو جو اوورال سامنے نظر آ رہا ہے ہم تو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جانتا گورنمنٹ کو یہ جو میں نے پہلے بھی کیا کہ تھوڑی سی گورنمنٹ اگر تھوڑا سا اس کو نرمی کرے ریل ایسٹریٹ سیکٹر میں لوگوں کو پوچھنا کم کرے تاکہ لوگ اس میں انویسٹ کریں تو کیونکہ آپ نے انٹرسٹریٹ اتنا بڑھا دیا تو جو لوگ اس طرح کیش پیسہ مارکٹ میں لے کے آئیں گے مارکٹ میں پیسہ ہوگا آپ کی ریل ایسٹریٹ سیکٹر میں تو اس میں آپ کی ایکانومی اچھی ہوگی لوگوں کے بزنس اچھی ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی وہاں پہ یہ نا کہہ جی بلیک منی وائٹ منی یہ منی تھوڑا سا کچھ حرصے کے لیے تو اس میں ریلیف دے اور تو حالات بہتر ہو جائیں گے ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں اگلے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ نگر نیوز سے جڑے رہنے اور پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے پروپرٹی کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رہنے کے لیے گوگل پلے سٹور سے ہماری ایپ نگر نیوز کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور براہ راست نشریات دیکھئے